بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائف ناظرین چار اہم خبریں ہیں میرے پاس ایک خبر ہے آپ کے لیے جو افغانستان کا کمانڈر کس طرح اپنے چھتالیس فوجیوں سمیت پاک فوج کے لٹرلی قدموں میں گرا اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا دوسری میرے پاس جو خبر ہے وہ آپ کی ابھی جو دیکھا ہوگا آپ نے کہ سینن نے پہلا انٹرویو تحریک طالبان پاکستان جو ٹی ٹی پی جو کہ پاک فوج کے ساتھ اس وقت برسر پیکار پاک فوج ان کا کلاکما کرنے کے لیے اس کا انٹرویو کیا اس میں اس نے کیا کہا میں وہ آپ سے بات کرتا ہوں اور تیسری اہم جو بات ہے وہ غزہ میں اسرائیل نے حماس کا ایک بڑا جو ان کی بیس تھی وہ تباہ کر دی اور اب حماس جو ہے وہ اسرائیل کو آگے سے ریسپونڈ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی ٹیکنیک نکالی ہوئی ہے وہ ٹیکنیک کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں اور آخر میں اسرائیل اس چیز پر بھی کامیاب ہوگئے یہ بھی خبر ہے جو جورڈن کی کنگ عبداللہ نے دیا انٹرویو سینن کے ذکریہ کو اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایران کی طرف سے ہمارے اوپر ڈرون بیجے جا رہے ہیں تو ان ساری خبروں پر تفصیل سے جلدی سے بات کرتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتا ہے چترال کا سیکٹر ہے ارون سیکٹر وہاں پر پاک فوج نے یہ بات ڈیکلیر کی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ کس طرح افغانستان کا فوجی کمانڈر اپنے چھتالیس اہلکاروں سمیت پاک فوج کے پاس پناہ کے لیے آگے اب صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیشنل بورڈر جہاں جہاں لگتا ہے وہاں یہ افغان فوج کی کیپیبیلٹیز نہیں ہے کہ اس بورڈر کو وہ افغان طالبان سے پروٹیک کر سکیں بچا سکیں کیونکہ ان کے پاس اتنی وسائل نہیں ہے افغان طالبان آپ کو پتہ ہے چھے طرح کے بورڈرز میں انہوں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح وہ تاجکستان اس باکستان چائنہ پاکستان کی طرف ایران کی طرف اور ایون کے ترکی والی سائٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے ادھر سے یہ سارے چھے کے چھے جو ممالک ان کے ساتھ بورڈرز سے ٹچ کرتے ہیں ان کے ساری جگہوں پر وہ مکمل طور پر چھا چکے ہیں ایسے میں افغان فوج بورڈرز کے نزدیک تو بلکل انہوں نے سمیٹ کر وہاں تک پہنچا دی ہے پچاسی سے نوے فیصد علاقے پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے ایسے میں افغان فوج کے پاس کبھی وہ تاجکستان میں ہتھیار پھینک رہے ہیں کبھی وہ اس پاکستان کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پر بھی دیکھیں وہ اپنی ملٹری ایکسسائزز کر رہے ہیں کہ ان کو دور رکھیں ان کو آنے نہ دیں دوسری طرف چین کی طرف بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سارا جو بھی چکر چل رہا ہے اس وقت تک اس میں وہ پاکستان کی بورڈر چترال کی طرف ارون سیکٹر کی طرف بھی آگئے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا پہلی جولائی کو بھی ان کے پینتے سے چالیس فوجی اسی طرح آئے تھے دوبارہ انہوں نے پاک فوج سے آکے درخواست کی کہ ہماری جان بچا لیں ہمیں یہ افغان طالبان پکڑیں گے ماریں گے اور اس کے ساتھ پاک فوج نے انہیں وصول کیا اور ساتھ ہی ان کے افغان حکام ان سے پہلے رابطہ کیا انہیں بتایا دیکھیں جی آپ کی فوج یہاں پر آ رہی ہیں منتے ترلے کرنے ہم ان کو بچانے جا رہے ہیں پھر ان کو بڑا برپور اعتمام بھی کیا گیا ان کے کھانے کا انتظام کیا گیا انہیں مکمل ہر طرح کی وہ سہولت دی کی جو کہ ایک فوجی دوسری فوجی عام طور پر اس تکی سیچویشن میں دیتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو افغان حکام کے حوالے کر دیا اب آگے کیا وہ ان کے ساتھ یہ کسی کو بھی دیکھ نہیں پتا مین چیز یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے قطر دوہا معایدے کی خلافورزی کرتے ہوئے جو بمباری کی جس میں تین افغانستان کے تین جو افغان طالبان کے جنگجو اس میں ہلاک ہوئے اب انہوں نے اس کے جواب میں پھر وہ ٹرانسلیٹر جو تھا اس کے ساتھ جو کیا وہ آپ کو سارا معاملہ پتا ہے اب یہ دوہا قطر معاملہ کے آگے چلے گا نہیں چلے گا افغان طالبان کہاں تک آگے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی مغربی دنیا میں لندن برطانیہ پر یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ انہیں آپ ایکسپٹ کریں اگر یہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو آپ انہیں ایکسپٹ کریں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایک ملک نے بھی انہیں ایکسپٹ کیا تو پھر سارے ممالک جو ہیں وہ ڈومینو افیکٹ کی طرح ان کو ایکسپٹ کرنے کی چال میں چلے جائیں گے دوسری طرف جو پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان ہے آپ کو پتا ہے جس سے شدید ترین پاکستان کی فوج اس وقت نبر آزمہ ہے ان کے جو کمانڈر ہے ان کے جو مین کا بندہ ہے نور الولی مسعود افغان جو ہے جو ان کا جو ہیڈ ہے اس وقت اس نے سینن کو ایک انٹریو دیا اور اس انٹریو میں اس نے بڑی عجیب باتیں کی اس نے کہا جی کہ ہمارا جو ہم اور افغان طالبان ایک ہے جو کے بات بلکل سرے سے غلط ہے بکواس ہے اور ربش ہے افغان طالبان دو حق قطر میں بیٹھ کے دنیا کے سامنے مذاکرات کریں انہیں دنیا نے دہشتگرد قرار دیا ہوا ہے نہ صرف اقوام متحدہ نے امریکہ سمیت دنیا بھر نے انہیں دہشتگرد ڈیکلیئر کیا کیونکہ یہ پاک فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں روزانہ پاک فوج کے اوپر حملے کرتے ہیں پھر پاک فوج جواب میں ان کا آپ کو بتا کیا حل کرتی ہے یہ اس بارڈر کے علاقے میں وہاں پر دشوار گزار علاقہ ہے وہاں پر یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں اس نے کہا ہم ایک ہیں ہمارا ایجنڈا ایک ہے ہم مسلمان آپ مسلمان نہیں ہیں جب سے اے پی ایس کے حملہ ہوا تھا اس کے بعد سارے یونانیمس چیز پر ہے گئی تھی پوری دنیا کہ یہ مسلمانوں کے انسانوں والا کام بھی نہیں ہے تو اس کے بعد پھر پاک فوج انہیں ان کا کلہ کمہ جو ہے وہ تیزی کی تھی اب یہ کچھ تھوڑی سی جو ان کی بچی کچی فورس رہ گئی ہے ان میں کریمنل ایلیمنٹ سارا شامل ہے وہ لوگ شامل ہیں جو کہ وہاں پر بارڈر کے سمگلنگ میں ملوث ہیں جو کہ ہیومن سمگلنگ کرتے ہیں چیزوں کی سمگلنگ کرتے ہیں جو وہاں پر آپ کو پتا ہے منشیات فروشی ہے اس میں ملوث ہیں ان لوگوں کو اپنے کاروبار بچانے کے لیے بھتہ لینے کے لیے وہاں لوگوں پر اجارہ داری حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک چوہہ اپنے اوپر رکھا ہوا ہے کہ ہم طالبان ہیں لیکن اندر یہ طالبان نہیں ہے افغان طالبان ایک پولٹیکل ایک سیاسی انویشن کے خلاف ستائیس ممالک کے خلاف اپنے ملکوں پر قابض فوجز کے خلاف لڑتے رہے تو دونوں کی ایڈیالوجی زمین آسمان کا فرق اس پر میں تفصیل سے بات کر چکوں لیکن ابھی شخص نے سینن کو انٹریو دیا سمتا ہے کہ ہمارا مقابلہ پاک فوج سے ہے تو ظاہر ہے پاک فوج تو پھر آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئے گی اور چھوڑ کر آ بھی رہی ہے اور ان کا حشر جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ بھی رہے گنتی کے کچھ لوگ رہے گئے اور وہ بھی آپ کو جلدی ابھی جو چائنا سے ٹیکنالوجی مزید پاکستان لے رہا ہے اس کے بعد ان کا جو حشر نشر ہونا ہے وہ آپ دیکھیں رہے گے اچھا تیسری جو اپورٹنٹ چیز جو آپ کو بتاؤں میڈل ایس کے حوالے سے دو اہم خبریں ہیں وہاں پر حماس کے ٹکانوں پر اسرائیل نے ایک بڑا حملہ کیا اور وہاں ان کی پوری بیس اڑا دی حماس جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کر کہہ رہا ہے جو آسٹریا میں اٹھارہ سو انچاس میں انہوں نے کیا وہ کیا کرتے تھے کہ ہیلیم بلون جو گبارے لے کر اپنے ٹارگٹ پر بھیج کر وہاں پر آگ لگاتے تھے وہاں پر اکثر ہوگا اگر بڑا گبارہ ہوتا تھا تیس فٹ تک کی بھی گبارے استعمال ہوتے رہی جن سے وہ وہاں پر وہ ایکسپلوسف گراتے تھے انہوں نے گبارے اب اڑا کر وہاں پر بھیجنے شروع کیے اور ان گباروں کی مدد سے انہوں نے چند ٹھکانے چن لیتے ہیں پہلے ان ٹھکانوں پر انہوں نے وہ گبارے گرانے ہوتے ہیں وہاں پر یہ گبارے گرد لیکن اسرائیل نے اس کے جواب میں پھر حماس کی جس فسیلٹی پر حملہ کیا وہ بلکہ سکولوں اور ان کے بچوں کے چائلڈ کے ایرن سینٹرز ان کے بلکہ قریب میں تھی اب ظاہر ہے جگہ تھوڑی سی ہے انہوں نے بھر کی ٹکنالوجی ان کے پاس وہ جہاز وہ ڈرون ہے اسرائیل کے پاس اور دوسری سے ان کے پاس کیا ہے گبارے بارا یہ ان کی ایک کی ازادی کی جنگ ہے دوسرا کی دشت گردی سمجھتے ہیں تو یہ معاملہ تو ان کے چلتا رہے گا جب تک ان کی جان میں جان ہے آپ کو پتا ہے یہ معاملے جیت اور ہار کے نہیں ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے حصولوں کی بات ہے اچھا اردن نے ساتھ اردن کے شاہ عبداللہ جو ہیں وہ اس وقت وائٹ ہاؤس امریکہ میں جا رہے ہیں وہاں پر ان کی جو ہے بائیڈن کے ساتھ یہ پہلے جو میڈل ایس کے بندہ صدر یا وزیراعظم یا کچھ شاہ ہیں جو ملاقات کریں گے اس ملاقات میں انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے سی این این کے ذکریہ کو انٹریویو دیا سی این این کے جو انکر ہیں ان سے بات کرتے ہیں انہوں نے بڑی عجیب بات کی انہوں نے کہا جی ایران جو ہے اب یاد رکھیں کہ اردن کے جارڈن کے اس ریل کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں اب ان کے وزیراعظم بھی آئے وہاں وزیراعظم نے وہاں بات بھی کی کیونکہ ان کی شاہی حکومت ہے جہاں جہاں شاہی حکومت ہوگی یاد رکھیں یہ فردے واہت ہے ایک گروپ ایک ٹولہ ان کا جو بنا ہوتا ہے اس ٹولے کا کام ہی ہوتا ہے کہ اپنی کسی نہ کسی طرح حکومت بچانی چاہے وہ سعودی عرب کی رجیم ہو چاہے وہ قطر کی رجیم ہو چاہے وہ یو اے کی ہو چاہے جارڈن کی ہو ان کا کام ہوتا ہے صرف اور صرف ہماری حکومت بچ جائے ہماری شاہی حکومت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے اس کے لئے ہر ممکن وہ کوئی نہ کوئی کام انہیں کرنا پڑے جو کرنا پڑے کارج چاہے وہ اسلام کے خلاف ہو انسانیت کے خلاف ہو کچھ بھی ہو اس کی واضح مسائل ہم تاریخ میں دے چکے اپنے خاندان کے اندر بھی جو لوگ یہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ وہ ہی ہسٹری بھری ہوئی ہے تو اردن کے یہ جو شاہ صاحب ہیں عبداللہ انہوں نے ابھی یہی بات کی ہے جی ایران کے جو ڈرون ہماری طرف آ رہے ہیں انہیں اسرائیل نے گرائیا ہے اب اسرائیل نے ان کے بحاف پر گرائیا ہے باراللہ تو ہم نے دیکھا جی اس کے بس بنے ہوئے سکنیٹ چل انہوں نے پھر یہ بھی اسرائیل پر ازام لگایا ایران پر سوری کہ ایران ہمارے سائبر اٹیک بھی کر رہے ہیں ان کے بالیسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی بہت بڑھ چکی ہے ان کا نیوکلئر کیپیبلیٹیز کی قریب پہنچ چکے ہیں تو ہمیں ان سے بڑا شدید خطرہ ہے اس وقت ان کی یہ بھی کوشش تھی کہ کسی طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن وہ معایدہ نہ کرے ایران کے ساتھ مطلب پابندیاں نہ اٹھائے دوسرے معنوں میں یہ بلکل اسرائیل کے پٹھوں ہیں ان کا کام یہ اسرائیل کی دنیا میں میڈل ایسٹ میں ترجمانی کرنا اور اسی طرح کے لوگ ہیں کچھ جنہوں نے اس وقت اسرائیل کے حوالے سے ابھی تک اس رجیم کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے لیکن آپ کو پتا ہے باطل چاہے جتنا طاقتوار ہو جتنا مرضی ہو ایک وقت اس کا مقرر ہوتا ہے اس وقت کے بعد اس کا انجام شروع ہو جتنا مرضی طاقتوار ہو ہیسٹری میں ہم نے دیکھ لیا ہے قارون کو دیکھا فیرون کو دیکھا نمرود کو دیکھا شداد کو دیکھا بڑے بڑے آئے بڑے گئے تو یہ بھی اس طرح کی آئیں گے چلے جائیں گے نام رہ جائے گا رہے نام صرف اللہ کا باقی ظلم اور آپ کو بھی پتا ہے انسانیت کے ساتھ چاہے ہو مسلمان ہوئے کوئی بھی ہو ظلم کی جو ایک رات ہے اس کی صبح ضرور ہوتی ہے انشاءاللہ کی بھی صبح ضرور ہوگی آنے والے دنوں میں مزید آپ کو اپ ڈیٹس کرتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک نہیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ